موسیقی ناظرین السلام علیکم میں ہوں چودری اجال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے ناظرین ہمیشہ جیسے پاکستان میں روایت ہے بڑی بڑی خبریں ہیں عام طریقے ہیں لیکن ہم شروع کرتے ہیں پہلے پاکستان سے اور پاکستان سے وہ تو بلکل قدرتی بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی خبریں ہوں گی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کرتیر مار دیا اور ظاہر ہے حکومت اور حکومتوں کو غلق کم کرنے کے لیے لانگ مارچ کو بلکل فرم اور پر جوش نظر آتی ہے تو بہت ساری اور خبریں ہیں اسی علاج میں میں نے بلکہ میری شیخ رشید صاحب سے ملاقات نہیں بڑی عام ملاقات اور آپ کو بتا ہے شیخ صاحب کے پاس عام خبریں ہوتی ہیں تو اینی ہو جو حکومت کے پاس ہے حکومت والے ایک ہی مسئلہ ہے ان کا ناظرین یہ بات تو آپ ہر بچے کو بتا ہے کہ این نارو اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو ہمیں این نارو دے ہی نہیں سکتا ہم مانتے ہی نہیں ان سے این نارو تو یہ کیوں عمران خان این نارو کو کہتا ہے تو ناظرین ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے این نارو عمران خان ہی دے سکتا ہے اور کون دے سکتا ہے این نارو کس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ایس ایک این نارو ہو ایک معایدہ ہو حکومت اور آپوزیشن کا اور اسیمبلی سے حکومت بھی ووٹ دے تو تھرڑ میجارٹی سے نیب کا خاتمہ کر دیا جائے نیب کے خاتمے کا مطلب ہے آپوزیشن کے سارے کیس کا تب تو یہ ہے ناظرین ساری اصل بات جب وزیراعظم کو کہتا ہے کہ آؤ بات کرو کس چیز پر بات کرنی ہے آپ نے مثلاً علیکشن رفاہد کی بات کرو یا اور جو مسئلے ہیں آپ نے پتا ہے اسلامباد پولیس کا بڑا ذکر آیا کہ اسلامباد پولیس نے ایک بڑا ہی ظالمانہ طریقے سے ایک بچے ایک نوجوان کی زندگی لے لی تو ناظرین ہونا تو یہ چاہیے کہ آپوزیشن ساتھ دے حکومت کا اور پولیس رفارم ہوں اب بجاہ دور بھی آپ کا حکومت کیلے ہی کریں نیچرلی جو پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے اس میں آپوزیشن کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو اگر یونانیمسلی ایک فیصلہ ہو پوری یکسوی سے یا آپوزیشن اور حکومت مل کے ایک فیصلہ کریں تو اس کی طاقت اس کی احلاقی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ناظرین جب بھی کسی قانون کی بات ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلی شرط آپوزیشن یہ رکھتی ہے کہ جی نیب کو ختم کریں اور آپ اس کی بات ہے جو اس میں کچھ لاجک بھی ہے دیکھیں کہ جو اب جو نیب ہے اس سے سپریم کورٹ بھی کافی سپریم کورٹ کو بھی کافی شکایات ہیں اسی طرح خاص کا جو بزنس کا کمینٹی ہے ان کو بھی بڑی شکایات ہیں میں قطر یہ نہیں کہا تھا کہ نیب ہنڈرڈ پرسنٹ دوسر سے دلی ہوئی ہے یقیناً اس میں بھی کئی خرابیاں ہیں اور اس میں اصلاح کی بڑی ضرورت ہے لیکن جس طرح عزیر آدم عمران خان کی جو جو سوچ یا جو ویجن ہے یا جس بنیاد پہ یا ان کا جو مینیفیفٹرز آج اس کے اوپر لیکن لڑا تو ان نے کہا کہ میں ان دون کی اکاؤنٹی بلیٹی کروں گا معصبہ کروں گا ان دونوں کو جو انہوں نے کرپشن کیا اس کا اصحاب دینا پڑے گا تو یہ ساری اصل بات اب اس بات میں کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب تو علاج کے بانے باہر جلے گئے اور باہر جا کے انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ بھئی آپ تم ہی لڑا ہم پر ہو جو کچھ ہے یہ جو ہے مولانا تم جانے اور آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو اسی طرح سیاست کی جو جس کو کہتے ہیں نا پالیٹیکس کی جو گیم ہے سیاست کا جو کھیل ہے اس میں اس طرح اکثر ہوتا رہتا ہے کہ باپ اپنے مفاد کے لیے بیٹوں کو قربان کر دیتا ہے اور بیٹوں یہ ابھی 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 آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے اسی بہت نیر پاسٹ میں بلکل ماضی قریب میں کہ جو اولاد ہے اس نے غمرانی کی خاطر باپ سے لا تلقی کر لی یا باپ سے بقاعدہ جان کی تو یہ جو راج نیتی جس کو انین کہتے ہیں انین سے یاد آیا اس لیے راج نیتی ضروری ہے اس کا ریفرنس کہ ہندوستانی یا ہاسکار ہندوستان کا وزیراعظم نیرو وہ اپنی مشہور دمانہ کتاب میں کہتا ہے کہ ہندوستان اگر کسی چیز پر فخر کر سکتا ہے تو وہ ہے چیس شترنج کا کھیل اور ناظرین آپ چانتے ہیں شترنج کا کھیل اور سیاست یا جنگ لازموں ملزوں میں یا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوستہ ہیں جس طرح کے جس طرح کی کوئی قریب تری رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو ناظرین بات یہ ہو رہی تھی اپوزیشن کی اور حکومت کی اور نواز شریف کی تو نواز شریف کے والد سے بڑی گبریں ہیں کہ یہاں کو اس میں کچھ صداقت بھی ہو سکتی ہے کنفرم نہیں ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ادھر چالیس کروڑ روپیہ پاکستانی کرنسی کے مطابق یا غالباً دو ملین پاؤنڈ یا غالب چالیس کروڑ سے زیادہ ہوگا شاید غلط نہ ہو جائے تو انہیں کافی بڑی امام جمع کر رہی ہے تاکہ ویزا حاصل کر سکیں یوکے جس کو انویسٹر ویزا کہتے ہیں یہ خبریں بھی ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی خبریں آئی ہیں کہ سعودی عرب سے بھی گرین سگنل آئے ہیں کہ اگر نواز شریف دوبارہ سعودی عربانہ چاہے تو سعودی حکومت قبول کر لے گی اور ساتھ ہی قطر کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سیفرمان مشہور زمانہ جو آپ کو پتا ہے جو اس وقت جنہوں نے صاحب کی غلط صاحب کی جنہوں نے بنیاد جانی وہ بھی سرگرم ہے کہ کسی طرح نواز شریف جو ہے وہ قطر آ جائے بارال ناظرین اور بہت ساری خبریں ہیں لیکن جو سب سے عام خبر ہے وہ میں نے شیخ رشید صاحب سے بھی شیر کی کہ یا بلکہ شیخ صاحب نے بھی دو تین خبریں مجھ سے شیر ایک تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا کہ جی دبنگ استقبال کیا جائے گا آپوزیشن کا آپوزیشن آئے اور اس دوسری جو عام پرین خبر ہے وہ قابل سے آئی ہے ناظرین کہ ہندوستان کے خلاف قابل میں نفلتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہتے ہیں جو برا وقت آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں آتا برا وقت میں بہت ساری خبریں ایک ساتھ آتی ہیں مصارب ایسے تو آپ کو بتا ہی ہے کہ تالبان جو ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے لیے یہ جو تالبان تھے جو انڈیا نے کریئٹ کیے جو پاکستانی تالبان جنہوں نے پاکستانی حواج سے جنگ کی یہ وہ تالبان نہیں ہیں جو اصلی تالبان ہیں اصلی تالبان جن جو جن کے لیڈر مولا عمر تھے مولا عمر نے تو بڑا مجھور واقعہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ وسیعت کی تھی کہ اگر کوئی پاکستانی پاکستانی فوج کا افسر جوان آپ پہ گولی بھی چلائے تو آپ نے اس سے بدلہ نہیں لینا یا اس کا مقابلہ نہیں کرنا کیونکہ اتنے احسانات ہیں پاکستان کے افغانستان کے اوپر خاص کا تالبان کے لیے تو اب تالبان کی حکومت مذاکرات کامیاب ہوں یا نا کام آنے والی ہے یا آپ اس طرح لے کہ سب سے جو پاورفل اس وقت کوئی طاقت ہے پورے اس میں افغانستان میں تو وہ تالبان کی قوت ہے یہ میں نے پوری دنیا اس کو تسریم کر رہی ہے ناظرین تو ناظرین یہ جو سیچویشن بن رہی ہے اس میں ایک بڑی ہی گمبیر خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہندوستانی جو انہوں نے بارہ تیرہ کانسٹر خانے قائم کی رہے ہیں اور ان میں زیادہ تار فوجی ہیں یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ ہیں تو انہوں نے افغانستان کی خواتین سے افغانی لڑکیوں سے بڑی ہی شرمناک حرکتیں کی ہیں ان کی عبروریزی کی ہے اور یہ واقعات اور یہ خبریں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ افغانستان میں ایک نفرت کا لاوہ اول پڑا ہے ہندوستان کے خلاف خاص کر ہندوستانی افواج کی خلاف یہ بانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی چونکہ ان کو پتا ہے کہ جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت وہ نہیں ٹھہر سکے امریکن نہیں ٹھہر سکے تو ہندوستانی تو ویسے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے چائنا سے بھی انہوں نے اتنی بری شکست ان کو ہوئی ہے اور وہ افغانستان میں کیا گریزہ جاند کریں گے تو ناظرین یہ اس حوالے سے پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں برحال جب اچھی خبروں کا ذکر آیا تو عزیر آدم نے ٹویٹ کیا ہے بڑی اچھی خبر شیئر کی ہے کہ نیب جیسے پہلے نے ذکر ہوا کہ نیب نے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے دو سال میں تقریباً 389 یعنی تین سو نوے ارب روپے کی خبری کی ہے ناظرین تین سو نوے ارب روپے کوئی تھوڑا امام نہیں ہوتا تو ایک تو یہ بڑی اچھی خبر ہے تو اس حوالے سے تو اچھی ہے لیکن برحال نیب میں اصلاحات ہونی چاہیے میں اس کا پر زور خانی ہوں بہت سارے قوانین جو ہیں اس میں جو اچھی تبدینیاں ہیں وہ آنی چاہیے اس کے ساتھ جو سب سے اچھی خبر وہ میں نے شیخ رشیسہ سے بھی شیئر کی اور خاص کر وہ آئی ہے انٹی کرپشن پنجاب سے جو وزیراعظم امران خان نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس کا اور میری تو بات ہوئی ہے گورنفیس صاحب سے جو ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب ہے بلکہ صحیح محنم ہے میں نے اس کو مبارک بات دی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اٹھارہ سال میں یہ جو زرداری اور یہ تھے پیپل فالٹی والے ان کے پورے اس عرصے میں انٹی کرپشن میں جس کے اوپر اوپر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ نیب پہ تو ہر بندہ انٹی کرپشن کے اوپر کوئی اتراز نہیں اٹھا رہا اس کے تو قوانین بھی بڑے ہی نرم ہیں اس کے باب جو دو سو چھے ارب رپے کی رکبری تو یقین ہے جو انٹی کرپشن پنجاب ہے یہ مبارک بات کی مسئلیں کے تو ناظرین میران خاندہ بھی یہ سمجھتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے ادارے مضبوط ہوں تو اس میں بہتری بھی آتی ہے اور کرپشن کا خاتمہ بھی ہوتا ہے ناظرین ہونا کیا چاہیے کرپشن کے والے دنیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے بہت زیادہ سکتیاں کی جائیں یا بہت زیادہ جس طرح نائب کے قوانین ہیں پوری دنیا میں مسلمہ قانون یہ ہے کہ بھئی اس طرح نہ کیا جائے کہ چور آئے چوری کر کے چلا جائے گھر کی دیواری نہ ہوں تو چور چوری کروں پھر چور کو دھونڈیں اور پھر چور کو صحیح موت دیں تو پھر کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے قوانین ہوں کہ چوری ہوئی نہ گھر کی دیواریں اتنی اوچی ہوں کہ چور اندر نہ آ سکے میری مراد یہ ہے کہ حکومت ایسے قوانین مطارق کرائے کہ کرپشن ہو نہ سکے ناظرین بہت سارے ایسے قوانین ہیں ملک کے اندر آج بھی جس میں میں نے کافی اسیملی میں ابھی چونکہ میں تو ممبر نہیں تو آجی صاحب کو ملت دی ہے تو پرائیویٹ ممبر ڈے میں ہم نے جمع کرائے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جو مسلمہ حصول ہے پوری دنیا میں کہ ایسے قوانین ہوں کہ کوئی کرپشن کر نہ سکے تو جب چوری ہوگی نہیں کرپشن ہوئی نہ تو یہ زیادہ بیتر حال ہے ناظرین اور بہت ساری خبریں تھی اور بہت ساری چیزیں جو شیئر کرنی تھی لیکن کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جس طرح جو ہمارا اس پروگرام کا فارمیٹ ہے تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے آخر میں آپ سب کے لیے نیک کوئشات نیا سال ہے سب ملکے ملک کو بہتر بنائیں اور آپ کا کوئی کام ہو ناظرین تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں رات دن 24-7 ہی چکا ہے ملک کی جب هل magist ہی چکا ہم دیکھنے